اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حسن علی ریزوی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم آبریٹس ناظرین دنیا کی سب سے مقدس ترین ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین دوست افضل البشر بادز انبیاء رفیق دو جہاں یار غار یار مزار سانی اسنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کا یوم وسال بائیس جمالی السانی ہے آج آپ کے وسال کے مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی حیات متحرہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے اس وعہ اسنا پر ہم نے بات کرنی ہے اس کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں زفر اقبال نائمی صاحب مذہبی سکالر ہیں اور رہنماں ہیں تحریک منحاج القرآن کے سر میں آپ کو اپنے پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں نیمی صاحب سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بیان فرما دے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم عصد بھائی بہت شکریہ آپ نے ایک عزیم ہستی کے بارے میں لبکشائی کرنے کے لئے مجھے موقع دیا جزاک اللہ خیر دنیا اسلام کی ایک عزیم ہستی جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ہر بات میں نمونہ ڈھوڑتے ہیں نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں لیکن محبت میں نمونہ یہ ابو بکر کی ذات ہے ماشاءاللہ جنہوں نے حق سے بڑھ کے حضور سے محبت کی وہ ابو بکر ہیں عشق گویا محبِ محمد ابو بکر ہیں صحابیِ محمد ابو بکر ہیں دائیِ محمد ابو بکر ہیں ماشاءاللہ کمالِ محمد ابو بکر ہیں جمالِ محمد ابو بکر ہیں یارِ غارِ محمد ابو بکر ہیں یارِ مزارِ محمد ابو بکر ہیں جانِسارِ محمد ابو بکر ہیں غلامِ محمد ابو بکر ہیں ماشاءاللہ امامِ اول ابو بکر ہیں خلیفہِ اول ابو بکر ہیں عمر فاروق کے امام ابو بکر عثمان غنی کے امام ابو بکر مولا علی کے امام ابو بکر حضرت بلال ابو ذر سلیمان کے امام ابو بکر امام حسن حسین کے امام ابو بکر کون ابو بکر وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جامع صداقت جامع وفا ہے فرشتے اس کی اداوں پہ عاشق اس کی نمازوں دعاوں پہ آسک وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے آلا محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا میعار ٹھہرا صداقت کا اوچہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کا تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پر راضی ہوا وہ خدا پر وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہوتا تھا شام و سہر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے میری براد سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیقی اکبر کوئی نہیں ہے ان کے برابر صدیقی اکبر کہیں جو مشکل میں دین آئے تیرے ہی عمل سے یقین آئے تو لٹاتا ہے سب گھر لٹا کے کوئی نہیں ہے تیرا ہمسر صدیقی اکبر کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے کبھی جو دیکھا تو مزار میں ہے مزار بھی وہ جو ہے منور صدیقی اکبر صدیقی اکبر جس کی بیٹی نبی کی زوجہ جس کی بیوہ علی کی زوجہ نہ تیرا سانی نہ تیرا ہمسر صدیقی اکبر صدیقی اکبر تو نقش بندی کا ہے اساسہ تو سارے دین کا ہے خلاصہ تجھ سے ہے کون بڑھ کر صدیقی اکبر صدیقی اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیزا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سیدنا صدیقی اکبر محبت کا کیا علم تھا وہ بھی ظرم تھا دیجئے حسد بھئی امت کے بہترین افراد وہ ہر نبی کے صحابہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی ان کی نظروں کے سامنے نبی پر وہی اترتی ہے وہ صبح و شام موجزات کا مشہدہ کرتے ہیں نبی کی نگاہوں سے ان کی تربیت ہوتی ہے جن کی آنکھوں میں نبی کا سراپا دلوں میں نبی کی سوچ اور صیرت میں نبی کا کردار ہوتا ہے وہ امت کے بہترین افراد ہوتے ہیں جس طرح گروہ امبیاء میں میرے حضور کا کوئی ثانی نہیں ہے اسی طرح گروہ صحابہ میں حضور کے صحابہ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی صحابہ تھے جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنے نبی کے دین کا سودا کر لیا تھا ایک موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحابہ تھے جب جنگ کرنے کا وقت آیا تو دو ٹوک انداز میں انہوں نے جواب دے دیا اور کہہ دیا اِذْہَوْاَنتَ رَبُّوْكَ فَقَاتِلَا آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن قربان جائیں میرے نبی مکرم کے صحابہ پر میدان جنگ میں اسی سے زیادہ صحابہ جان کا نظرانہ پیش کر دیتے ہیں لیکن کسی ایک تیر کو بھی میرے نبی مکرم کی طرف نہیں آنے دیتے ہیں محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور کا غسالہ مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں ہاتھوں پر مل لیتے ہیں پھر چیرے پر ملتے ہیں اور مشک و امبر سے بھی اس کو بہتر سمجھتے ہیں یہ سارے صحابہ ہیں عشق و محبت کے ستارے ہیں موگر محبت کا جو سوز محبت کا جو گداس محبت کی جو ورفتگی اور محبت کا جو جنوم سیدنا صدیق اکبر کے ہاں نظر آتا ہے تاریخ محبت میں اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی آپ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر آپ کی پسند کیا ہے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کی پسند پوچھتے ہو تو بجی ہے کہ میری آنکھیں ہوں مصطفیٰ کا چہرہ ہو میں ان کا چہرہ تکتر ہوں تیری دید ہوگی میری عید ہوگی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی